السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا والسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ محبان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبب سورہ الباقارہ کی آیت نمبر 247 ہوگا انشاءاللہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالا لہم نبیہم وقالا اور کہا لہم ان کے لئے اور ان سے کہا نبیہم ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ انہ کے معنی بے شک اللہ کے معنی اللہ اللہ سبحانہ وتعالی بے شک اللہ سبحانہ وتعالی فد باعثا فد تحقیق یقیناً باعثا مقرر کیا یہ کل بھی آپ نے پڑھا تھا بے شک میں نے بتایا تھا اور مبوس اردو کے الفاظ لکم تمہارے لیے یقیناً اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے تعلوتا ملکا تعلوت علیہ السلام کو بادشاہ کے طور پہ تعلوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا کر تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے تعلوت نام ہے قالو وہ سب کہنے لگے انہ کیسے یقونا ہو سکتا ہے لہو الملکو اس کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے اس کی بادشاہی ملک بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہی کو ملک بادشاہ کو کہتے ہیں علینا ہم پر ہم پر اس کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے وَنَاحنُمْ اَرْحَمْ اَحَقُّ زیادہ حَقْدار ہے بِالْمُلْكِ بَادشاہی کے ہم بادشاہی کے زیادہ حَقْدار ہیں مِنْ هُوْ اس سے وَالَمْ اَرْنَحِينَ یُوتَا دیا گیا عطا کیا گیا یہ لفظ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں عطا کیا گیا وہ دیا گیا وہ سَآتَمْ مِنَ الْمَال سَآتَمْ کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ وُسَط وَاو پہلے لگا دیں وَاو سِنْ عَائِنْتَ وُسَط مِنْ سَي الْمَال مَال مَال و دولت ہم کہتے ہیں مَال کے لیے تو مَال و دولت ہوگا مَال وُسَط نہیں دی گئی اس کو مَال سے قَالَا اس نے کہا کس نے کہا نبی نے کہا اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ اِنَّ اللَّهَ اصطفاہو بے شک اللہ نے منتخب کر لیا ہو اس کو علیکم تم پر یہ منتخب کرنا جو ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مصطفیٰ بھی ہے منتخب کیا گیا چُنہ ہوا وَزَادَهُ اور اس کو زیادہ دی ہے زیادہ کو اگر آپ دیکھیں تو زے کے بعد یہ لگانے سے زیادہ بن جائے گا آگے الفدال یہ موجود ہے وَزَادَهُ اور دی گئی ہے اس کو زیادہ کیا دیا گیا ہے زیادہ دیا گیا ہے کیا چیز بَسْتَتَن بَسْتَا کو اس کا معنی کشادگی اور اس کو یاد رکھنے کے لیے بَسَاتُ اُرْضُكَ لَفْتُ بَسْتَهُ بَسْتَهُ جسے اوقات کے معنی میں ہم لیتے ہیں اس کی وسط کے معنی میں لیتے ہیں کہ اس کی بسات کتنی ہے کشادگی کشادگی اس کو زیادہ دی گئی ہے فِلْعِلْمِ علم میں وَلْجِسْمِ اور جسم میں طاقت اور علم میں وہ زیادہ وسی ہے تم سے زیادہ کشادہ ہے تم سے وَاللَّهُ اور اللہ یوتی دیتا ہے عطا کرتا ہے مُلْقَهُ اپنی بادشاہی مَنْيَ شَاہُ جسے چاہتا ہے وَاللَّهُ اور اللہ وَاسِعُنْ عَلِيم وسط والا ہے اور بہت علم والا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہی دیتا ہے اور اللہ بہت وسط والا اور بہت علم والا ہے یہ آج کی آیت ہے ذرا لمبی ہے تو ہم اس کا پہلے با محاورہ ترجمہ سنیں کہ ان کے نبی نے کہا کہ تمہارے لیے تعلوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے اللہ نے اور سب کہنے لگے کیسے اس کی بادشاہی ہم پر ہو سکتی ہے حالانکہ ہم بادشاہی کے زیادہ حق دار ہیں اس سے اور وہ نہیں دیا گیا زیادہ مال وسط کے ساتھ یعنی وہ مالدار آدمی نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ نے تم پر اسے منتخب کیا ہے اور اسے زیادہ کشادگی دی ہے علم اور جسم میں اور اللہ اپنی بادشاہ جسے چاہتا ہے بادشاہ اس کو دیتا ہے اللہ بہت وسیع اور بہت علم والا ہے یہ آسان سا ترجمہ ہے آئیے ہم اس کی مقصد تفسیر دیکھتے ہیں آج کے سبق کو کل کے سبق کے ساتھ لنک کرنا ہوگا جب انہوں نے بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا کہ مارے لئے ایک بادشاہ بنائیں تا کہ ہم جہاد کریں لڑائی کریں جنگ کریں اللہ کے راستے میں تو وقت کے نبی نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو جائے اور تم یہ نہ کرو پھر وہ پھر بھی گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلاتا ہے کہ ان کے نبی نے کہا کہ تعلوت کو بطور بادشاہ مقرر کر دیا اللہ اب دیکھئے اگر وہ اپنی بات میں سچے ہوتے تو جب اللہ نے مقرر کیا ہے تو بے چونوں چراؤں اس کو مان لیتے لیکن انہوں نے کہا نہیں جی وہ بادشاہ ہم پر کیسے بن سکتا ہے چونکہ وہ زیادہ امیر نہیں ہے اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور یہ جو تعلوت علیہ السلام تھے یہ اس نسل سے نہیں تھے جس نسل سے بنی اسرائیل کے بادشاہ بنتے آ رہے تھے یہی وجہ تھی کہ ان کو اس کا بادشاہ بننا عجیب لگا لیکن یہ عام سپائی تھے اور علم اور جسم میں طاقتور تھے اللہ نے ان کو منخب کر لیا تو جب انہوں نے کہا کہ مارا زیادہ حق ہے ان کا خیال تھا کہ جو زیادہ مال دولت والا ہو وہ بادشاہ ہونا چاہیے لیکن وقت کے نبی نے شمول علیہ اسلام نے ان کو بتلا دیا کہ اللہ نے یہ منتخب کیا ہے یہ کسی اور نے نہیں کیا تم کو ماننا ہوگا اور خوبی کیا بتائی کہ وہ علم کے اندر اور جسم کے اندر تم سے زیادہ کشادہ ہے طاقت وار زیادہ علم والا ہے تو پتہ یہ چلا کہ بادشاہی کے امور نمٹانے کے لیے انسان میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو وہ صاحب علم ہو علم صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ بی ایم میں پاس ہو علم جو جاننا ہے معاملات کا وہ جیسے بھی وہ جانتا ہو وہ علم والا ہے اور جسم سے مراد یہ نہیں کہ اس کا جسم بہت بڑا ہو اس کا مطلب ہے وہ قوت والا ہو دل گردے والا ہو مضبوط احساب کا مالک ہو اور جسمانی طور پر بھی وہ جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو تو ایسے بندے کو بادشاہ بنایا جاتا ہے اور آگے فرما بھی دیا کہ اللہ سبحانہ وطالہ نے جو اس کو بادشاہ ہی دی ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہ زیادہ علم والا ہے اور زیادہ قوت اور طاقت والا ہے جسمانی ذہنی اور آسابی لحاظ سے مضبوط ہے اور یہ خوبیاں ایک بادشاہ میں ہونی چاہیے ورنہ وہ میدانوں میں لڑی ہوئی جنگ کو ٹیبل پہ ہار دے گا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا اس لیے ضروری ہے کہ وہ یہ خوبیاں رکھتا ہو اور آگے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہ دیتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو بادشاہ ہے جو حکومت ہے وہ اللہ کی ہے اللہ جس کو چاہے دے اور اللہ بہت وسط والا اور علم والا ہے اس میں دو باتیں تین باتوں کا تذکرہ بڑے خاص انداز میں ہوا ہے ایک تو یہ کہ چونکہ بادشاہی کی بات ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بادشاہی ہے یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں یہ عارضی ہیں اور ان کی بادشاہی اللہ کی بادشاہی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں یہ عارضی ہے یہ ختم ہونے والی ہے ان کی اپنی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں پھر یہ اپنی بادشاہت پر دسترط نہیں رکھتے دسترط جیسے اللہ رکھتا ہے پھر آگے فرمایا چونکہ یہاں بتایا گیا کہ علم اور وسط والا بادشاہ بنایا جاتا ہے تو اللہ نے شرق کی جڑیں کاٹنے کے لئے بتایا کہ اللہ ہی بہت وسط والا ہے اور اللہ ہی بہت علم والا ہے جو علم اور وسط کسی اور کو دی جاتی ہے وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی بلکہ وہ اللہ کی عطا کردہ ہے اور محدود ہوتی ہے جو صفات اللہ کی ہیں اللہ نے روس جیسی کسی اور مخلوق کو دی ہیں جیسے انسان کو دی ہیں علم دیا ہے اللہ بھی علم والا ہے وسط دیا اللہ بھی وسط والا ہے وہ محدود ہو تین انسانوں کی اور اللہ کی غیر محدود ہیں اس طرح شرق سے بچا جا سکتا ہے اور جو صفت اللہ نے صرف اپنے لئے رکھی ہے وہ صفت کسی اور میں ڈالنا ہی شرق ہو جائے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق تعاف فرمائے سبحانہ رب کا رب العزت امہ یاسفون والحمد للہ رب العالم